تو یہ سوال پوچھتے ہو تو سب سے زیادہ آپ کو سمجھ آجاتی ہے کہ ان کو کتنی معلومات ہیں اس کے ذریعے آپ انہیں صحیح معلومات بھی دے سکتے ہو اور اس کے ذریعے اگر ان کے ذہن میں کوئی آپ کی سوچ کے مجھ سے زیادہ ان کو معلومات پتہ ہے تو آپ ان کو اس کے مطابق ایڈریس بھی کر سکتے ہو تو دیکھے چھوٹے بچوں کو سب کو میرے خال میں آپ کافی بچوں کو پتہ ہے کہ وائرس ہے وہ کس طرح سے لگ سکتی ہے اپنا خیال کس طرح رکھتے دنچوں کو بلا وجہ دھرانے کی ضرورت نہیں ہے مگر بلا وجہ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ عویس بھی تب کچھ تو ٹھیک نہیں ہے مگر یہ کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے اس کی غلطی نہیں ہوتی اور ہم ترشش کر سکتے ہیں کتنا خیال رکھیں کیا یہ حفاظتی قضابیر ہیں اب لیکن میں اس لئے کہتی ہوں کہ اب وقت کافی کیونکہ گزر چکے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے خاندانوں جن میں کسی نہ کسی قریبی شخص کو شاید یہ کوورٹ نائنٹین ہو چکا ہو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ سے بیماری میں مقتلہ ہو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ سے اس کی بیت ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے مختلف بچے جو ہیں اور مختلف پاندانیں مختلف نویت کے اثرات محسوس کر رہے ہوں گے اس کی وجہ سے بہت سارے خاندانوں پر فائنینشل پریشر بڑھ جا ہوگا فائنینشل پریشر بننے کی وجہ سے بچے بھی وہ محسوس کر رہے ہوں گے والدین بھی وہ محسوس کر رہے ہوں گے اس کی وجہ سے وہ ریعت کر رہے ہوں گے تو شروع میں جس طرح حالا کہ جی چھٹی ہے وہ سب گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک ریسٹ بن رہا ہے تو ایک تو دہا زیادہ کام بڑھ گئے اور اس کی وجہ سے ایک انفرٹنٹی کی وجہ سے بہت سارے آپ خاندانوں میں آپ کو اس طرح کی اثرات نظر آ رہے ہیں کہ آگے کوئں گا کیا تو بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سب گھر کے چانسز ہیں کہ لوگوں میں بیچینی ہی جیسی ہے تو مایوسی اور بیچینی یہ میں کہتی جاؤں کہ ہر بچہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کا اثر لے گا اور ایک ہی طرح سے اس کے اندر نظر آئے گا کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ جس میں نے کہا بہت سارے عوامل شامل ہیں کہ کون جو ہے وہ بچہ فائنینشل سٹیبلیٹی کتنی ہے گھر کا محل پہلے سے ہی کہتے ہیں اور سارے جو بڑے بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گھر سے نکلنا ہمارے لیے ایک طرح سے گھر سے سرار حاصل کرنا ہوتا تھا گھر میں اگر ماں باپ کے شبے چل رہے ہیں یا اور کوئی ایشیوز چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک طرح سے ہمیں اپنے دوستوں سے ملنا سکول جانا وہ ہمیں چھوٹ دیتا تھا ان بچوں کے لیے بھی ہو سکتا تھوڑی سی چیز بوشکے لو کچھ لوگوں کے لیے کھلپوں ہونا زیادہ بہتر ہے کہ اس کو باہر سے بہت زیادہ سٹریس اور پریشور اور بڑھائی اور باقی چیزیں محسوس ہو رہے ہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے تو میرا ایک جو تجویز یہی ہوگی کہ آپ بچوں سے بات کریں ان سے پوچھیں وہ کیسا محسوس کریں ان سے پوچھیں ان کو کتنی معلومات ہے ان سے پوچھیں ان کے کیا دائر بستے ہیں اور انہی سے پوچھیں کہ ان سے نمتنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ان کو محسوس کرنے کے لیے ان کو تھوڑا بہتر محسوس کرانے کے لیے کیا دیا جا سکتا ہے تو یہی چیزیں کیونکہ ہر خاندان کی جو مسائل ہیں ہر خاندان کی اپنی حقائق ہیں تو وہ کسی ایک سے تنتیب نہیں کیا جا سکتا ہے اوکے مطلب یہ ہے کہ ایکارنگ ٹو سیچویشن نیٹ جو ہے تو بچوں کو اور ان کے کنسرنز جو ہے تو ان کو اڈریس کیا جائے اور جس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس نوٹ اونلی کوویڈ نائنٹین کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ تو ہو گیا ہے کہ ہماری جو ایک روٹین چل رہی تھی وہ اب گھروں تک محدود ہو گئی لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گھروں میں اور بھی مسئلے مسائل اور ایشو چل رہے ہوتے ہیں اور یہ بات آپ کی بلکل درست ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈیت پی ہوئی ہے اس طریقے سے گھروں میں تو ان کا اثر بچوں پر دوسری طریقے سے لیکن کہ انہوں بڑا ہے کہ بچے ڈر گئے ہیں کہ مطلب یہ کوئی ایسی چیز ہے جس نے گھر کے فرد کو لے لیا تو شاید ہمیں بھی لیا جا سکے بس کل اور آپ نے جس طرح یہ بات کر رہے ہو کہ دیکھیں اس میں جو ہم سن رہے ہیں اب آئسولیشن میں جس طرح رکھا جا رہے ہیں لوگوں کو یا پھر اس میں بچوں کا سب سب در گئے ہوگا کہ ہمارا کون خیال رکھے گا والدین میں سے کسی کو ہوتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا کیا ہم کسی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کس طرح سے ہو جائے گا تو دو والی جو ہے کیسیات بھی اب لوگوں کے اندر ہو سکتی ہیں مگر جس طرح آپ نے کہا کہ روٹین سارے اپر نیچے ہو گئی ہے کوشش کی جائے کہ ٹھیک ہے شاید بچے اس کو ایک طرف سے روٹین میں نہ چل سکیں ہم میں سے کوئی بھی اس طرح سے نہیں چل پارا مگر جس طرح ہو سکے کہ ان کو تھوڑے بہت مواقع موجود ہوں تھوڑا بہت ان کے پاسپرنے کے مواقع ہوں تھوڑا بہت وہ گھر میں مدد کریں وہ پہنڈھائیوں کے مدد کریں وہ بہترے کے ساتھ ملکے کہتے رہے ہیں موقع ہے کہ سیمبلی بان بنائی جائے ایک چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ بچوں کو کئی سکولوں میں اب ٹھیک ہے کئی سکولوں میں تو وہ مواقع موجود نہیں ہیں کہ آن لائن کلاسزوں بہت سارے ایسے سکول ہیں جو کہ بچوں کے چھوٹے بچوں بہت زیادہ بچوں کا سکرین ٹائم بہت بڑھ گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ والے بین بھی مصروں پہمو سکتا ہے بچوں کو لیپ ٹوپ کپلیٹر آن کر چھوڑ کے چلے جائیں اس میں بچوں کی دیکھا گیا ہے بچوں کی آن لائن جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ جو ایک ہمارا آن لائن جو بڑھے جائیں اس کے پر بہت زیادہ خیال بکنا ہوگا اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا آئے کہ کیونکہ ماباک سٹریس ٹاؤٹ ہے ان کا اپنا ایک یور بڑھا ہوئے تو اکثر جو چیزیں وہ بچوں کے اوپر نکلتی ہیں تو وہ ان کے اوپر ان کے ساتھ مارکٹ کا رچان گالوں کو روچ کرنا وہ چیز بڑھ گئی ہے کیونکہ کسی درست میں کسی طرح سائدہ مان نہیں ہوگا بچوں کے لئے تو بچوں کو سائدہ مان نہیں ہوگا ابھی ریسنٹلی زہرہ ایک کیس بھی ہوا تھا جس میں بچہ گھر سے بھاگ گیا تھا اور پولیس سٹیشن پہنچ گیا تھا اور جہاں پر اس نے یہ کہا تھا کہ میری ماں مجھے مارتی بہت ہے تو میں نے گھر نہیں جانا تو وہ ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لئے ایس پیرنٹس اور جیسے بھی کیر گیورز ہیں کہ بہت مطلب سنگین نویت کی بات ہے خدا نہ خاص طور پر بچے کسی کے ہاتھ بھی چڑھ سکتے ہیں بچے خاص طور پر جب ٹینیج میں انٹر ہوتے ہیں تو یوشولی وہ ریبیل کر دیتے ہیں اس طریقے سے تو پیرنٹس کے لئے بہت ضروری ہے کہ فیزیکلی ان کو جو فیزیکلی ابیوس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے بیٹھ کے بعد کی جو کمیونکیشن ہے اس کی طرف بھی ضرور دیکھا جائے اور اپنے سٹریس کو بھی آن لائن پر زہرہ سائیبر بولنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹینیجرز کے حوالے سے ایک تو یہ چیز ہے اگر ہم بچوں کی بھی بات کریں کہ وہ فری وائ فائی وہ بھی دے دیئے گئے ہیں آرز بھی دے دیئے گئے ہیں کہ بچے گھروں میں بیٹھیں ایک تو وہ بچے ہیں دوسرے وہ بچے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ this is nothing وہ باہر نکل رہے ہیں میں نے خود ایسے بچوں کو انٹرویو کیا اندیس ہے کہ this is nothing ہم یہ نہیں کیچ کر سکتے جبکہ یہ اپنی سیریس بات ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ بچے کو ہو گیا تو وہ گھر میں لے کر آ رہا ہے وہ وائرس اور ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کو ہوا ہے اور والدین یہی کہتے ہیں کہ بچے ہماری نہیں سنتے تو یہ بھی دو چیزیں ہیں exactly بالکل یہ بھی آپ نے جس طرح سے بات کہیں کہ وہ دیکھیں ایک تو شروع میں لگت اسمتی سے تھوڑی سی ہماری میسیزنگ بھی کرونا کی حوالے سے بڑی ویک تھی جان گیوہ نہیں ہے خطرناف نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں اس کے بعد یہ شروع میں ریس چاہتے ہیں کیسی اپنی نہیں تھی کہ یہ یاری عربوں کو اثر نہیں کرتی ان کے پر اس کا کوئی خواہ پرس نہیں پڑتا تو وہ ساری ایک میسیزنگیں ہیں اور یہ آپ سمجھو کہ تین ایجرز کا ایک طرح سے ان کی دیولپمنٹ میں یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہو سکتا ایک سکتا کوئی باری لگ جائے گی یا کچھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا تو میرے خال میں وہ چیز بچوں تک پہنچانا بار بار ان کو نمتانا کے ذمہ دارے کیوں ہیں اور ان کی وجہ سے کس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہ چیز جو ہے وہ کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ جیسے بات کریں میرے اپنے پریکٹس میں ایکسپیرینس میں نظر آیا ہے کہ بچے گھر سے کچھ اور بٹا کے نکل رہے ہیں مگر وہ جا کے دوستوں کو مرنا چاہ رہے ہیں تو دوستوں کے ساتھ وہ کس طرح آپ نے روابط رکھ سکتے ہیں اور کیا طریقے ہیں وہ جو ہے میرے خال میں کرنے کی ضرورت ہے میں صرف یہ کہوں گی کہ اس وقت بات چیز کرنا حالی تو ٹریس بہت زیادہ ہے جس طرح نے کہا خواتین کا کام بڑھا ہوئے ہیں مردوں کا ایک اور نیونٹ کی پریشانیاں بڑی ہوئی ہیں ایکسیٹلی اگر سب جب مل کے جب تا پورا خاندان مل کے بات چیز نہیں کرے گا گھر کے حسلوں جوابط اینی کرے گا بچوں کی بھی اس میں سنی نہیں جائے گی ان کو درائیت ہم قائد نہیں صرف جائے گا یا ان کو صرف آرڈر بھی دیا جائے گا تو تب تک جو ہے وہ سارے خاندان مل کے اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس کو دلتا طرح سے نمت نہیں سکیں گے اور بچوں کو جتنی آپ جتا جتا بڑی ہوتے ہیں عمر کے مطابق تھوڑی بہت بنہداری دی جائے کہ وہ دیگھر میں کیا کر پکتے ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو محفظ رکھ پکتے ہیں جس طرح کی کیسے مدد کر پکتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ان کے لئے شایدان انفہ پکتے ہیں ربیہ ہمارے پاس کوئی قویسچن ہے بیرہ کے لئے ہمارے پاس ایک سوال ہے اور جو کہ مجھے لگتا بہت امپورٹنٹ ہے خولا بلوچ نے پوچھا ہے سوال ہائی ام خولا فرم اسلامباد کینڈی گائیڈ می ہاوٹو میک ٹویئر ٹویئر ٹوڈلر بیزی ان دیز دیز ان ہاوٹو میک انڈالج ان اکٹیوٹیز ایز ای کانٹ لیٹم وچ کارٹونز اللہ تایم ایز نوٹ اپیگ ایز نوٹ اپیگ اناف تو پول بای ہس آن اور وچ ٹوائز تو بیسیکلی میرا خیال ہے یہ پرابرم میں بھی بلکہ پوچھنا چاہ رہی تھی اپنے نیفیو کے لیے چلیں وہ سوال میں بعد میں پوچھتی ہوں بکر وہ تھوڑی سی سیچویشن چینج ہے تو ابھی زہرہ سے اس سوال کو پوچھتے ہیں زہرہ آپ کو سوال سننی ہے آپ نے جی 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 بلکہ سنن گیا دیکھیں ابھی وہ دو سال کے بچے کی بات کر رہی ہے کہ اس کو کیسے مسئلس رکھا تھا ہے وہ کارٹون آو دیکھتا رہے اور کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے جو ان کی باتوں سے سمجھ جا رہے کہ وہ کون سے اس کا وطیج ہو کیونکہ وہ کر سکے تو وہ یہ اس نے کیونکہ دو سال کا بچہ ہے تو دیکھتا نیچلی اس کو اگر